بسم اللہ الرحمن الرحیم خلفاء راشدین میں تین خلفاء کو شہادت نصیب ہوئی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے لیکن حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تب ہی موت سے وہ دنیا سے گئی ہیں اس کی وجہ کیا ہے ہمارے ایک بزرگ تھے علامہ عبدالسطار تونسوی رحمت اللہ عنہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ان اللہ معانہ کے اعلان سے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے حملے سے دائماً محفوظ رہے اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی دشمن کے وار سے ہمیشہ محفوظ رہے کیونکہ دونوں حضرات کے لیے معیت خداوندی کا یہ اعلان وقتی نہیں بلکہ دائمی تھا جو کہ دراصل دائمی حفاظت الہی کا اظہار تھا کہ اللہ رب العزت نے ہمیشہ کی حفاظت کا یہ اعلان کر دیا کہ ایسے حضور علیہ السلام کی حفاظت ایسے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی حفاظت تو بیان کیا گیا کہ جب آپ صدیق اکبر سے کہا گیا رضی اللہ عنہ کہ آپ جن حالات سے دو چار ہیں اگر یہ حالات پہاڑوں کو پیش آتے تو وہ رضا رضا ہو جاتے اور سمندر کو پیش آتے تو سمندر خوشک ہو جاتا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ پر ان کا کچھ بھی اثر نہیں ہے تو آپ ذرہ بھی کمزور نہیں پڑے فرمایا غار سور کی رات کے بعد میرے دل پر کسی کا روب و خوفتاری نہ ہوا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار سور میں جب میرا حضر و ملال دیکھا تو فرمایا ابو بکر فکر مت کرو اللہ تعالی نے اس دین کو تمام کرنے کی ذمہ داری لی ہے اس طرح آپ کو جسپانی شجاعت کے ساتھ دینی شجاعت اور اللہ کے بارے میں جو پک کا یقین تھا اور آپ کو مکمل اعتماد تھا کہ اللہ رب العزت آپ رضی اللہ عنہ کی اور اہل ایمان کی مدد کرے گا یہ شجاعت صرف اسی شخص کو حاصل ہوتی ہے جو قوی القلب ہو جس کا دل مضبوط ہو ایمان کی زیادتی سے اس میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کی کمی سے نقص حاصل ہوتا ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ قوی القلب تھے اس میں آپ کا ہمسر کوئی نہیں تھا اس سے آپ کو ہر قسم کے خوف اور حزن سے حفاظت کا پروانہ مل گیا محمد بن اکیل کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کے دوران حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حاضین سے سوال کیا کہ امت میں سب سے زیادہ بہادر کون شخص ہے لوگوں نے ارز کیا ہے امر المومنین آپ ہی زیادہ بہادر ہیں آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے جس شخص سے مقابلہ کیا اس کے ساتھ برابر سرابر رہا یا اس سے بڑھ گیا لیکن تمام قوم سے زیادہ بہادر اور شجاع عبو بکر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کیا اپنا کہہ رہی ہے کہ جس سے اس ساتھ میں نے مقابلہ کیا ہے اس کو میں نے نیچے گرا دیا ہے اور اس کے برابر سرابر بڑھ گیا ان سے لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ جو تھے سب سے زیادہ بہادر تھے اور پھر آپ نے عریش بدر کے موقع پر حفاظت کرنے کا حال بیان کیا کہ مشرقین اور کفار کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حملے کا سخت خطرہ تھا اس وقت ہم میں سے صرف ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہی ننگی تلوار لے کر سردار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی کی اور اس کی ڈیوٹی کی صحیح آپ علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو گئے جو مشرق اور کفار ادھر رخ کرتا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس کا رخ سختی سے پھیر دیتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پھر ایک واقعہ مکی مسائب کی بتدائی دور کا سنایا کہ آپ علیہ السلام کو جب مکہ کے دشمنوں نے زد و قوب کرنے کی خاطر حملہ کر دیا تو اس وقت بھی ہم میں سے کسی شخص میں مدافعت کرنے کی جرت نہیں ہو سکی کوئی بھی ایسا نہیں تھا صحابہ میں سے جو آپ علیہ السلام کے اس وقت مدد کرتا جو تھے اس وقت ایمان لے آئے تھے ان میں سے کسی نے بھی حمد نہیں کی ابو بکر ہی تھے جنہوں نے حضور علیہ السلام کے اوپر جو انہوں نے حملہ کیا اور اس حملے کا جرت سے جواب دے کر آپ علیہ السلام کو عزا سے بچایا تھا اور اس وقت ابو بکر زلانو یہ کہتے تھے کہ کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے واغدی نے کتاب المغازی میں کہا ہے کہ یوم اہد جب لوگ فرار ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام سے ایک بالشت بھی نہیں ہٹے وہ اپنی کمان سے ایک مرتبہ تیر پھینکتی تھے اور ایک مرتبہ پتھر تو اس وقت پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ جو چودہ آدمی ثابت قدم رہے جن میں سات مہاجر اور سات انساری تھے مہاجرین میں سے ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت علی بن ابی طالب حضرت سعد بن ابی وقاس حضرت طلع بن زید طلع بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ اور عبیدہ بن جرار رضی اللہ عنہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ انسار میں سے حضرت حباب حضرت ابو دجانہ حضرت آسم حضرت حارس حضرت سہل حضرت اسید حضرت سعد رضی اللہ عنہ اجمائین یہ سارے جو تھے حضور علیہ السلام کے ساتھ یہ کھڑے ہوئے تھے یہ بالکل آپ علیہ السلام کی حفاظت کے لئے ڈٹے ہوئے تھے کوئی بھی ان میں تو ابو بکر رضی اللہ بھی اس میں موجود تھے ابو بکر رضی اللہ بھی حضور علیہ السلام کی حفاظت میں ڈٹے رہے غزوہ اہود جیسے نازوک مرحلے کے اندر یہ کمال ایمان کی یہ بات ہے بلند حسلہ ہے اور استقامت اور جرت کے بغیر کبھی بھی کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہو سکتا تاکہ ایک آدمی بزدل ہو اور اس کا دل مضبوط نہ ہو ایمان مضبوط نہ ہو اور وہ جو ہے کھڑا رہے یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنی سخت بات اور قرآن مجید کے اندر بھی اہل شکاوت کے مقابل اہل سعادت تقوی شیعار حضرات کی جزا کا بیان فرمایا ان میں خاص کر ایک شخص کو عطقہ کا لقب عطا کیا وَسَيُجَنَّبُهَ الْعَطْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَذَكَّى یعنی جو شخص مکمل اطاعت حق کا خوگر ہو وہ اپنا مار اللہ کی راہ میں صرف اس لیے خرش کرتا ہے کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جائے ایسا شخص جہنم کی آگ سے دور رکھا جائے گا الفاظ آیت کے تو عام ہیں جو شخص بھی ایمان کے ساتھ اللہ کی راہ مال خرش کرتا ہے اس کے لیے بشارت ہے لیکن شان نزول کے واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل مراد اس لفظ سے عطقہ سے حضرت ابوکر رضی اللہ نے مراد ہے ابن ابی حاتم نے عروہ سے روایت کیا ہے کہ سات مسلمان ایسے تھے جن کو فار مکہ نے غلام بنایا ہوا تھا جب وہ مسلمان ہو گئے تو ان کو ترہ ترہ کی اعزائیں دیتے تھے حضرت ابوکر رضی اللہ نے اپنا بڑا مال خرش کر کے ان کو آزاد کروایا ان کو فار سے خرید کر آزاد فرمایا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی یعنی جس شخص نے اپنا مال خرش کرنے میں صرف اللہ کی رضا کو دیکھا ہو اور اس کا اپنا کوئی دنیاوی فائدہ نہیں ہو نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اب یہ آخرت میں اس کو راضی کریں گے جنت کی بڑے بڑی نعمتیں دے کے تو شان نازل کے واقعے سے نایات قاسدی کے اکبر رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہونا ثابت ہے اس لئے آخری کلمہ یہ آخری کلمہ ابوکر رضی اللہ عنہ کیلئے ایک عظیم خوشخبری اور عزاز ہے کہ ان کو دنیا ہی میں اللہ کی طرف سے راضی کر دی جانے کی خوشخبری سناتی تو ابوکر رضی اللہ عنہ کی بہت بڑی فضیلت ہے یہ اللہ رب العزت ہمیں ابوکر رضی اللہ عنہ جیسا ایمان نصیب فرمائے ویسی محبت نصیب فرمائے کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ ان کو محبت تھی اور بہت زیادہ محبت تھی تو اللہ آمیں بھی ان کی قدر نصیب فرمائے